بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ایک بات یہ ہم اپنے آن لائن ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کلاس پائی بزمون اسلامیت آج ہم دھرائی کرتے ہیں سبق نمبر ستائیس کی جس کا عنوان ہے غیبت اور بھوتان اب کوسٹرم یہ ہے کہ غیبت کسی کہتے ہیں کسی شبس کی پیٹ پیچھے اس کی کسی ایسی بات کا ذکر کیا جائے کہ جس کے ذکر سے اس شخص کو ناگواری اور تکلیف ہو وہ غیبت کھیلاتی ہے اس کے لئے وہ بھوتان کسی کہتے ہیں کسی شخص کے پیٹ پیچھے اس کی کسی ایسی بات کا ذکر کیا جائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو اپنے پاس سے اس کے اوپر انظام لگا دیا جائے وہ بھوتان کھیلاتا ہے آئیے اب ہم اس چپٹر کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں غیبت اور بھوتان آپ نے اس چپٹر کی دورائی اس طرح سے کرنی ہے اس میں سے اس کی ایم سی کیوز پریپیئر کرنے ہیں ٹرو این فالس پریپیئر کرنے ہیں اور اس کے علاوہ پلدہ بلینکس پریپیئر کرنے ہیں اور خط کشیدہ الفاظ کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے جیسے ورکشیٹ میں آپ کی سب کچھ دیا گیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے اور تم میں سے کوئی کسی کا غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسی ہے جو اپنے مرے ہو بھائے کا کوش کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ تیڑر ہو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے صورت اجرات کی آیت نمبر بارہ ہے کتی شخص کی بیٹ پیچھے اس کی کسی ایسی بات کا ذکر کیا جائے جس کے ذکر سے شخص بنا گواری اور تقریف کو غیبت کیلاتی ہے اس لئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو سخت ترین گناہ قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت چیز ہے کہ تم اپنے بھائے کی اس چیز کا ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو اس کا کوئی عیب ہو یہاں تک کہ اس کی کپڑوں میں کوئی عیب نکالو تو یہ غیبت ہے غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے ایک مرتبہ چھوڑے قد کی کسی عورت کسی کام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جب وہ واپس چلی گئی تو سیدنا عائشہ نے کہا اس کا قد کتنا چھوٹا تھا یعنی کہ اس کی غیبت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے اس کی غیبت کی ہے بے شک غیبت کرنے والے کے تین نقصان ہوتے ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر دو اس کی نیکی ہیں ختم ہو جاتے ہیں نمبر تی اس پر بہت بڑا گناہ ہوتا ہے قرآن میں غیبت کرنے والے کو مرتبہ کے گوشت کھانے کے برابر برائی قرار دیا گیا ہے کیا کوئی چاہے گا اپنے مرتبہ کے گوشت کھائے غیبت کو اسی مثال دینے کا مقصد جی ہے کہ غیبت جیسے گھنونا کام برا کام نہ کیا جائے مرتبہ اس لئے کھا کیونکہ مرتبہ چاہے وہ اپنی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس طرح جس کے غیبت کی جا رہی ہو وہ بھی وہاں موجود نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا غیبت سے کیونکہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہے جہاں غیبت کی جا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ اس برائی سے دور رہیں جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے تو اس لوگوں کو منع کریں اور پھر لوگ بھی نام مانے تو محفل سے اٹھ کر چلے جائیں جس شخص کی برائی ہو رہی اس کی تعریف کرنے دا کہ غیبت کا اثر ضائع ہو جائے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے صحابہ اقرام نے ارسکیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ علم رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جس سے اس کو برا لگے اس نے ارسکیا کہ حضرت اگر میں اپنے بھائی کے کوئی ایسی بات کروں کہ اس میں موجود ہو کیا وہ غیبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات میں غیبت جب ہی ہوگی جبکہ وہ برائی اس میں موجود ہوگی اور اگر اس میں برائی موجود نہیں ہے تو پھر یہ بھتان ہوگا اور یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اس لئے ہمیں کبھی کسی کے غیبت نہیں کرنے چاہئے کسی کے اوپر بھتان نہیں لکھانا چاہئے بہت سخت گناہ ہے ان دونوں کاموں کا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے بعد اس کا کھلا ہوا نامِ عمال لائے جائے گا قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں ہمارے سارے نیکیاں ہمارے جتنے بھی عمال نام ہیں وہ رکھ دیا جائے گا وہ اس کو پڑے گا پہ کہے گا اے میرے اللہ میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام کیے تھے وہ تو اس میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جواب دے گا لوگوں غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامِ عمال سے مٹا دی گئی ہیں یعنی کہ جو جس کی اغیبت کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی جو اغیبت کرنے والے کی جتنے بھی نیکیاں ہیں وہ اغیبت جس کی اغیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس چل جاتی ہے یعنی کہ ہمارے سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں پھر جب مجھے میراج ہوئی تو میرا گزر ایسے کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخون سرخ تعمیہ کے ساتھ جن سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوش نوش کے زخمی کر رہے تھے وہ آف صلی اللہ علیہ السلام جو ہے اس فقر جب الہی سلام کے ساتھ میں راج پر میں نے جب الہی سلام سے پھوچھا کہ کون لوگ ہیں جیسے سخت بزاب مفتن ہے جب الہی سلام نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے یعنی کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے کونے پاک میں اور دوسروں کی عزت سے کھیلتے تھے پائپ کلاک آپ نے اس چپٹر کو اچھے طرح سے پریپیئر کرنا ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے فلیدہ بلینگز کے لحاظ سے ٹرو این فالس کے لحاظ سے اور اس کے جتنے بھی پورسٹر لانسر آپ کی ورکشیٹ میں گیون ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے یہ چپٹر آپ کے مدھری ڈیس میں انکلوڈ ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ پیس